امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آکے پوچھنے لگی یا علی عورت کی وہ کونسی عادت ہے جو گھر سے برکت کو ختم کر کے مسئیبتوں میں دھکیل دیتی ہے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا اس زمین پہ بترین عورت وہ ہے جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن پہ لگا ہوتا ہے وہ اناج کے دانے یا وہ روٹی کے ٹکڑے جو برتن میں موجود ہوتے ہیں کچھرے میں پھینک دیتی ہے یاد رکھنا جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کی تربار میں بت دعا دیتا ہے کہ اے اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے کیونکہ یہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے تو اس طرح اس گھر کے لوگ مسئیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن پڑھنے لگتی ہے تو اس عورت نے کہا یا علی تو ان روٹی کے ٹکڑوں اور اناج کے دانوں کو کہاں رکھیں جو برتن پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کھانے کے بعد جو رزق بچ جائے اس کو گھر کے باہر کسی ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے دوسری مخلوقات اس رزق کو آرام سے کھا سکیں کیونکہ جب بھی کوئی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ رزق اللہ کی دربار میں دعا کرتا ہے اور جب بھی کوئی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کی دربار میں بت دعا کرتا ہے اللہ کی دربار میں بت دعا کرتا ہے